ناظرین وقفے سے پہلے بات جہاں تک پہنچی کہ سمسان بخاری صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی بسات کے اندر رہتے ہوئے یہ تو بات ایکسپٹڈ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خواہ کاروائی کر سکتی ہیں کھیل سکتی ہیں منور کر سکتی ہیں جوڑ توڑ کر سکتی ہیں حکمتوں کو گرا سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو مانتے ہوئے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ایو ای ایف جو ہے موضان فضل رحمان کی وہ اپنے محض ایک منسٹرشپ جانے پہ یہ آزم سباتی صاحب کی منسٹری کھو دینے کے بعد اس نے یہ جو ساری مطلب مومنٹس اور کلاوازیاں کھانے شروع کی ہیں اس کی یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی مانا خیز ہے یہ ٹائمنگ بڑی اوبجیکشنبل ہے اس پہ سوال اٹھتا ہے اس پہ آنکھیں ٹھہرتی ہیں اور اس کا جواب دینا چاہتے ہیں سینیٹر گل نصیف صاحب جنات میں گزار اشارت کروں گا کہ اتحادوں میں ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک دوسری کو خبرداری دیا جاتا ہے کہ معایدے کے خلاف فرضی ہو رہی ہے ایک موقع آتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں کہ پلانے کام نہ ہوا پلانہ نہ ہوا اس پر ہمارا احتجاج ہے رییکٹ کریں گے ہم ہاں تیسری نمبر پر وقت آتے ہیں فیصلے کا جی ایسٹی بل اسمبلی میں اللہ رہے ہیں لیکن اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس کو اپنی اتحادی جماعتوں کا جی ایسٹی بل پر سخت مخالفت کا سامنا کر رہا ہے نہیں تو جی ایسٹی بل کی وجہ سے آر جی ایسٹی بل کی وجہ سے آپ کی سب کچھ کر رہے ہیں ہاں بالکل یہ سب سے مقابلہ ہم نے نہیں کیا اس پر کیا جمعیت و علماء اسلام فضل و رحمان گروپ کا جو سب سے بنیادی جھگڑا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ وہ آر جی ایسٹی بل کی اوپر ہے یہ آر جی ایسٹی بل بھی ہے خواتین بل بھی ہے اس سے کئی سارے مسائل ہیں خواتین بل کون سا ہے یہ جو ابھی سنیٹ میں آیا پہلے اسمبلی سے پاس ہو پھر سنیٹ میں آیا جو خواتین بل تھا برہ نمائی فرما دیجئے سب کون سا خواتین بل بل انٹرڈیوز ہو رہے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ تو ایسے ماروی زیادی کی بات ہے ہاں میں پوچھنا چاری کونسا آپ کو نہیں ہے اس کا نام رکھیں گے خواتین بل نام ہے نا اس کے لئے ابھی پاسوار ہم نے اس پر احتجاج کی آیا اس میں آپ نے کیوں احتجاج کی اس میں کونسا ہے یہ ہرسمنٹ والا ہے ہرسمنٹ کا بلہ ہے ہرسمنٹ کونسا ہے کوئی اتنا مسئلہ ہے ان کو ہرسمنٹ میں نہیں آپ اگر یہ مجھے چھوڑ دے آپ کو دخلی رہاست کوئی نہیں کر سکتا لیکن مطلب آپ کے لئے ایسے نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ شیکن پروٹیکٹرز ہے شیکن پروٹیکٹرز ہے شیکن پروٹیکٹرز ہے میرے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں لوگ ماروی سے لوگ ڈرتے ہیں اگر ایک لائے جاتا ہے حکومت ہے یہ تو آپ ایک اور ہی ڈریکشن میں ہم چل پڑے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ کی ٹائنیز آزم سواد میری بات اور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بل یہ لائے جا رہا ہے ہم نے ایک بات کہی کہ جو خواتین شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوئے اگر ان کو کئی حراسمنٹ میں لاتے ہیں تو جو سزا ان کو ہونا چاہیے جو سزا بل میں تجویز ہے یہ چاہیے لیکن مولانا کیا شریعت کے تحت زندگی گزارتے ہوئے پاکستانی خواتین کام نہیں کر سکتی ان جگہوں پر جہاں پر مرد بھی کام کرتے ہیں پڑھ رہی سکتی تو کالج کیسے جائیں گی پڑھ سکتی ہے ہسپٹر میں ڈاکٹر کیسے ہوں گی مریضوں کو کیسے دیکھیں گی مریض آدمی بھی ہو سکتے پڑھ سکتے یہ میرے خیال میں آپ دوسرے بعد میں ہم اولد جائیں گے ورک پلیس پہ ہے نا جی حراسمنٹ بل کا تعلق ورک پلیس گھر کا تو نہیں ہے چاردیواری کا تو نہیں ہے چاردیواری میں آپ لیسنس دیں گے کسی خامتوں کے لیے مرضی کرے اپنی بیوی کے لیے عورت کو انکاریج کرنے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے اگر اسے حراسمنٹ لوگ کرتے ہیں ورک پلیس میں اس حراسمنٹ سے ہوئی کہ آپ کیسے دیکھیں گے چاردیواری میں اس کا خامت جو مرضی کرے اس سے آپ جیسا بندہ میں تو اس بل کی سپیسفک بات کر رہا ہوں آج بریکنگ نیوز ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ جی یو آئی ایف has issues with the women's bill the RGST and سواتی سامدھا لسٹ لمبی ہے ان کی نراضی اس سے پہلی بھی ہے یعنی یہ تو پھر آپ کے کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ این الیکشن کے این ڈیریس مل خان میں الیکشن کے دوران الیکشن کے دوران ہمارے دفتر پہ حملہ ہوا لوگ مارے گئی حکومت نے اس وقت رافتہ تک نہیں کیا صدر صاحب نے وزیراعظم صاحب نے رافتہ تک نہیں کیا کہ آپ کے لوگ مر گئی ہم اس پہ تازیت کریں ایک سیرس کومنٹ یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گی یہ پرانی سیاست کہ ہم جوڑ توڑ کرتے رہے ہیں بیسٹ آن پاور پولٹیکس اور کھرسی کھیچنے کے لیے ہم آلائنسز کرتے رہے ہیں جبکہ ہمارا کوئی آئیڈیولوجکل جو ہے ساتھ نہیں ہے اگر ایک رائٹ رائٹسٹ ونگ پارٹی ایک لیفٹ ونگ پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف اس لیے دو دھائی سال پہلے جڑی تھی کیونکہ انہوں نے منسٹریز ان کو چاہیے تھی ان کو پاور چاہیے تھا تو یہ کونسی پرانی سیاست اس کو ہمیں ریجیکٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں ہمیں سیسٹلز کی بات کرنی چاہیے ہمیں آئیڈیولوجی کی بات کرنی چاہیے لوگوں کو ساتھ اس لیے آنا چاہیے کیونکہ ان کا پالسی پہ کوئی 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 اتحاد ہے وہ تو آپ کو نظر نہیں آتا جس کی مرضی جو بات کہہ رہی ہیں مطلب ساری پاور پولیٹک شارٹو کچھ ہے یہ ماروی میں بات تو تھوڑا بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی بات بیسے بڑی دلچسپون نے کیا دلچسپون نے بات کی بہت ریلیونٹ بات کی وہ یہ سوال دیکھیں وہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا یہ موقف ہے ایڈیولوجیکل آپ کا ہی نہیں باتا ہی ہے اگر آپ کا یہ موقف ہے کہ وومن ہریسمنٹ بل پہ آپ کو احتراز تھا ٹھیک ہے اور بھی بہت سی جزوں پہ آپ کو احتراز تھا رجی ایس ٹی پہ تھا تالبان سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر ڈرون اٹیکس پہ بھی آپ کو احتراز ہوگا اور ظاہر ہے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور وکی لیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حکومت کا ٹیسٹ موقف ہے صادر صاحب امریکیوں کو کہہ رہے ہیں کھر لیں ڈرون اٹیکس پرائیم ایسٹر بھی کہہ رہے ہیں احتراز نہیں تو پھر تو ایسی پارٹی کے ساتھ آپ کو اتنے عرصت تک بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا میرے خیال میں اگر صرف سواقی صاحب کے نکل جانے پہ میرے خیال میں اگر آپ اس ملک کے باشندہ ہیں اور اس ملک کے اندر سیاتھت کرنا چاہتا ہے لیکن ماروی جو کہہ رہی ہیں وہ یہ منطق منطق نہیں ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں تو دوہزار آٹھ کے الیکشن میں ملک جن صورتحال سے دوچھار تھا اور جو آئیڈیا قوم کو دیا گیا کوئی ایک شیاسی جماعت حالات پر قابو پانے کے پوزیشن میں نہیں تھے اور اگر ہم سارے حکومت کو ایک پارٹی کو چھوڑ دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے بین لاقوامی مسائل سے ملکی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک پارٹی جانے اور اس کے حکومت جانے یہ منطق تھا یہ کوئی منطق تھا یہ فال سکتا ہے سینیٹر صاحب وہ تو وکیل کی طرح کہہ رہی نا ایرے اس میں کیس پر اس سے تو پھر یہ پوائنٹ اس سے تو پھر یہ لگے گا کہ محض حکومت میں شامل ہونے کے لیے تاکہ اقتدار کے جو بینیفیٹس اور پریولیجز ہیں وہ آپ کو یہ اس کی ہو سکتے ہیں یہ مسئل میں کہہ دیتا ہوں عوام نے جو ووٹ دیا ہے عوام نے جو لوگوں کو میں کہہ دیتا ہوں میں آرز کروں گا تاکہ ایک ان جماعتوں کے ہو سکتے ہیں جس کے ممبران مسلسل ایک طرف دو طرف چلے جاتے ہیں اور خالص مفادات کیلئے اس کا ذہن ہوتا ہے لیکن جائی وائی ایک ایسی نظریاتی اور فکری جماعت ہے یہ ان بلوک جاتے ہیں یہ درست ہو در ان بلوک جاتے ہیں یہی فرما رہے ہیں آپ تو اکٹھے فیصلہ کرتے ہیں جو کرتے ہیں ماشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی اور فکری جماعت ہیں جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی اور فکری جماعت ہیں ایسے تو نہیں کرتے اگر سمر پہ تو نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ سیاست ویسٹیڈ انٹریس کی جاتا کلکل یہ صحیح ہے ہم بائے ایکسیڈنٹ ایک بڑے امپورٹن پوائنٹ پہ آ کھڑے ہوئے ہیں ماروین نے اس کو دسکور کر لیا آپ نے اس کو آرٹیکلیٹ کر دی دیکھیں اب جماعت اسلامی کے ساتھ ہمیشہ کہا کہ ہم بڑی ایک سیکلر جماعت ہیں ایک تو یہ آپ کا ورڈ سیکلر کسی کے لئے صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اسلام ایک رپبلک اور پاکستان انہوں نے یہ پوزشن لی ان کی کلچرل ایڈنٹیفکیشن ہے اب آج فاروق سطع صاحب کھڑے ہو کے جماعت اسلامی کے ساتھ منظوروں میں کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قدر مشترک جو ہیں کیا قومن قدر ہیں وہ بھی ایک اس قسم پر الائنس کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹیکٹیکل الائنس کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ایک اور جماعت قصہ ٹیکٹیکل الائنس کیا جو وومن ریسپون بلیل لانا چاہتی ہے اندر سے آپ سلگ رہے ہیں چیزیں سمولڈر کر رہی ہیں لیکن اصولی موقف آپ اختیار نہیں کرتے آپ اصول کس کو کہتے ہیں آپ مجھے اصول کا تعریف کریں کھول سی زبان میں آپ اصول کی تعریف کس چیز کریں اصول یہ ہے میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز راؤن در کورنر ہیں وہ نہیں پھسنا چاہتے اس فیلڈ حکومت کے ساتھ الیکشن گیوا وہ نکلنا چاہتے ہیں یہ کتاب سے تعریف کر رہے ہیں وہ ان سے کتاب سے یہ تعریف کر رہے ہیں اصول کی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اصول اصول ہے کیا صرف آپ کی مو اصول ہے یا آپ کی تیاست اصول ہے آپ کی بات اصول ہے یہ مسلم لیگ آپ ہمیں بتا رہے وہ کیا اصول آپ کے ووٹرز آپ کے ووٹرز کافی پرانی پارٹی ہے آپ کے اصول یہ ہے کہ آپ کے ووٹرز وہ کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہئے محترم مجھے آپ یہ بتا دیں مجھے آپ یہ بتا دیں اگر آپ مجھے یہ مسلم لیقاف سے بلانگ کرتے ہیں تو مسلم لیقاف اگر کوئی اصولی سیاست کرتے تو وہ ہمیں بتا دیں کہ ہم ہو شروع کریں کوئی اصولی سیاست تو ہمیں بتا دیں اس پوائنٹ میں بھی ایسے بہت وزن ہے مطلب اس پوائنٹ میں بھی بہت وزن ہے پاکستان مسلم لیق ایک ایسی جماعت ہے جس کی ہسٹری قائد آزم کے ساتھ لنکڈ ہے یہ تو یہ مسلم لیق تھوڑا ہے ماروی پتہ نہیں کمی قسم کی مسلم لیقاف یہاں آ چکہ ہیں عیوب خان کے زمانے سے کوئی کمنشن ہے کوئی فتلاں ہے کوئی کنسرورٹیف ہے کوئی کیوں لیگ ہے کوئی ہم خیال نہیں تاریخ تو حق اور باطل دونوں کی پرانی ہے ہاں مانیفیسٹو میں تو کلیرلی قائد آزم کی مانیفیسٹو سے چیزیں اٹھائیویں ہیں اس سے کوئی ڈفرنس نہیں مولانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا کوئی اصول نہیں ہے ان کا کوئی اصول نہیں ہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ بھی ایک پرانی سیاست ہے پرانی سیاست اور نئی سیاست نہیں ہے یہ بات کر لیتے ہیں اصول کے میں نے کہا اصول کس چیز کا نام ہے یہ نہ بتا سکے میں نے کہا مسلم لی کے کیا اصول ہے کہ ہم اس پہ چل سکے یہ نہ بتا سکے میں بتا سکے آپ نے نہیں بتایا قائد اعظم کی جواب ہمارے بھی بات نہیں بنی ہے جسنا سے آپ کا پچھلا پوائنٹ بڑا وزن والا تھا آپ قائد اعظم کے پوائنٹ کو وزن نہیں دے رہے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ سیاست میں کوئی اصول اگر آپ کی کوئی ٹیکس پروک ہے اصول کی بھرکل ہے مینیفیسٹو ہے حکومت کرتی رہی اس کے حکومت کو سسٹین کرتی رہی تو وہ قائد اعظم کا تو اصول نہیں نہ ہو سکتا یہ ایک دکٹر بتایا دے جو مسلم لی کاف نے چوہدری برادران کا اس کو امپاور کرنا وہ ساری سیاست ہے اس کو قائد اعظم کے خاتے میں تو سار ہم نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن دیکھیں اس اصول کو یہ تو آپ نے اصول کی ڈیفنیشن پڑ گئی جو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی جہاں سے ہم آگے نکل کے ہی تھی سمولڈر کر رہی تھی ناراض تھے رنجشیں تھی اندر سے آپ حکومت کو بتا رہے لیکن چھوڑا آپ نے اس وقت جب آپ کے ایک اہم سب سے مالدار جو مفاہمت جو آپ کے منسٹر تھے سواسل صاحب مفاہمت کی لکیر پرسنل ایشو بن گیا آپ بات سنیں جب مفاہمت کی لکیر حکومت کی نیکینچی تھی کہ ہم مفاہمت کے سیاست لے کے جا رہے ہیں پوائنٹ اور وہ اس مفاہمت پر خود کلاری مار دی ہمارے کیا عزت رہ جائے اس کا جواب دے نا منسٹر صاحب اس کا کوئی جواب دوں انہوں نے پوائنٹ کیا نا کہ مفاہمت کی سیاست آپ نے تو پچھلے دس بارہ منٹ میں میرے سے نہیں پوچھا تو وائی شوڈ آئی انٹروین لیکن اس کا تو کلیر کر رہے ہیں اب میرے سے اتنا ٹائم رہ گیا سکسٹی سیکنڈے چلیں چلیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے زیرک مجھے وہ سیاست دان ہے مگر اگر یہ معاملہ تھا تو ان سے ٹائمنگ رانگ ہو گئی یہ سارے معاملات ہوں گے ان کے تحفظات گئے یہ تب جب ایک منسٹر کا معاملہ آیا جو کیبنٹ منسٹر دوسری بات میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ مجھے ان کی زیرکی دانائی فلیکسپلیٹی آرٹ آف دا پاسبل کے یہ ماسٹر ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے ہمارے درمیان جو اختلافیں ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم اسی سیاست مفائمانہ سیاست جو ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے نہیں نہیں لا حلوالا قوت لا حلوالا قوت اسی مفائمانہ سیاست کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ چاہے سیاسی جماعتوں کی اقدار کچھ بھی ہوں اکٹے ہو سکتے ہیں نہیں مطلب مقلب پرانی سیاست میں anything اور آپ اگر مفائمت کے لیے ملک کی بہتری کے لیے کٹے ہو جائیں تو ٹھیک ہے ٹائم بیٹر ختم ہو گیا ماروی آپ کا بخاری صاحب آپ کا سیڈر تسبلنسی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین بات ہم نے شروع کی تھی حالانکہ بلوچستان کی حکومت گرے گی کی نہیں گرے گی رحسانی صاحب کا کیا فیوچر ہے مخلوط حکومت گرتی ہے اور بات یہاں جا کے ختم ہوئی کہ لگتا ایسا ہے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی اصول نہیں ہے کچھ بھی اقدار ہوں ووٹر کچھ بھی چاہتے ہوں کسی بھی بنا پر ووٹ ڈالیں لیکن سیاسی جماعتیں آکے پارلمنٹ میں اکتھی ہو سکتی ہیں یہی ہمیں اس پر پروگرام میں سمجھ جاتا ہے اس پر مزید بحث کرنے چاہئے دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تذیر کے لیے دنیا ٹوڈے بہت شکریہ